آج بھی دور جہالت ہے آج بھی لوگ بیٹیاں نو چنگا نہیں سمجھ دے آج بھی گھار بے جب بیٹی پیدا ہو جاوے تو لوگ تنز کر دینے مازالہ آج گھار بے جب بیٹی پیدا ہو جاوے تو ساس اپنی بہوڑوں جڑکا مار کے کہیں گے یہ توں کلاہنے دی جملییا پر اس میری ماں تک میرا پیغام پرچا دیو کہ اے میری ماں جس سے بہوڑوں نے توں کلاہنے کہہ رہی ہے کہ توں کلاہنے بیٹی جملییا ذرا اپنی زندگی دا متعلیہ کر کے بیخ تو بھی تک اس کے ماں دی گھوتی چھے بیٹی بن کے پیدا ہو گئے اللہ تو نبی موسیٰ علیہ السلام میں ایک دن کوئی تور تھے حاضر ہوئے تھے رابطی بارکچہ ارد کی تھی یاللہ تو اپنے بندے تے راضی ہومے تک کی عطا کرنے اللہ نے فرمایا موسیٰ جدو میں اپنے بندے تے بڑا ہی راضی ہومہ تے اچھا جنہوں اپنی بہن بیٹی بہوڑوں جنہ پیار ہے ایک ابری ہاتھ چکے بولو سبحان اللہ ارد کی تھی یاللہ تو اے سوزیادہ راضی ہومے تے پھر اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ میں دوسری بیٹی عطا کر دینا ارد کی تھی یاللہ اے سوزیادہ راضی ہومے اللہ نے فرمایا میں تیسری بیٹی عطا کر گئے پتہ لگیا کہ رب بیٹی اس نے عطا فرما دے جنہی تے رب راضی ہوئے میرے کریمہ کا بدار بچے جا لے ایک سونا جو نوجوان میرے نبی نے بکھا تھے میرے نبی نے فرمایا دہیا رب نے ایڈا سونا بنایا تھے کہ دو دخ دا بالا نہ بڑ جمی آجا گلامی میری کرمت نو جنہ دا باری سے بنا دے دہیا نے میرے نبی دا چہرہ بکھا تھے دول لگا گیا پر محمد جو رو کر دعا مانگتے ہیں خدا سے خدا جانے کیا مانگتے ہیں نیابت کا سہرہ نیابت کا جوڑا تلہ نبان کے نکلی دعا محمد میرے نبی نے دعا فرمایا تا دہیا صبح اٹھ کے میرے نبی دے قدمہ بچے بیٹھ گیا آکے ارد کی تی کملی والے منو او پیغام سنا جلا تیرے رب نے تینوں دے کے بیجے میرے نبی نے اللہ دے واحدانیے دا پیغام سنایا تا دہیا روئی جا ریا میرے نبی نے فرمایا رونا کیا ہوئے ارد کی تی سونے میں تیرے رب دے گناہ ہی اتنے کتنے کہ تیرے خالق منو معافی نکلے میرے نبی نے فرمایا دہیا رابدا میرے نہ لپکا وعدہ جا informational میرا ہو جابا وہ انہوں کو جنیا کھے گا دہیا پیر روئی جا ریا میرے نبی نے فرمایا ہون کرو ارد کی تی سونے تیرے رب نے سارے گناہ معاف کر دے لنا پر ایک گناہ میں ایسا کیتا جلا تیرے خالق قد ruined ہی معاف کرنا میرے نبی نے فرمایا او بھی سنا ارد کی تھی سونیا اسی کبیلے والے پترہ نو ترجیح دینیا تھے بیٹھ کے انو چنگا نہیں سمجھے دی سونیا میں اپنے کبیلے دا چودری تے سردار اپنے کبیلے دیا ستر بچیاں زندہ دفن کی تھی آنے انہا سترہ میں سے ایک میری بی تھی سونیا میرے گھر بچی بچے دی ولادت دا بیلا تے میں تور تجار سفر تے جان لگا اپنی بی بی نو کہہ کے گیا پتر ہووے تے پال کے جوان کا لمیتے بیٹی ہووے تے زندہ ہی دفن کرا دے بھی سونیا چادہ سالہ تو بعد میں گھر باپس آیا تو میں آکے دربادہ کھڑکایا انہاں بڑی مٹھی جی آوازی آنو مالیا کون ہے میں پوچھایا تو کون ہے انہاں بڑی آوازی آنو مالیا تے نو پتہ نہیں میں اس گھر دے مالک دی بیٹی ہاں اولادہ مالیو انہاں دیا نو اپنے باپ تے وکھر ایمان ہون دے دے آج گھار بیٹھی جوان مہنو جوان ویر چڑک مارے نا تے چٹی ڈاڑی والا بابا پتر نو چڑک مارکے کہنے خبردار ہے تیرا کچھ نہیں کھان دی انہاں باپ جون دے آج بیٹی نے کچھ منگنا ہو بے اپنے ویر کو نہیں مانگ دی اپنے بابے کو مانگ دی انہوں پتہ کہ ویر نہ کر سکتے نے پر بابے کو نہ نہیں ہونی سونیا بچی نے آکھا انوالیا تو انہوں پتہ نہیں میں اس گھرد مالک دی بیٹی ہوں سونیا بچی نے انہایا کہا تے میرے لبا میں چھو نکل گیا جی تو گھرد مالک دی بیٹی ہی تے اس گھرد مالک دے میں اس گھرد مالک دے میں کملی بالے میں انہایا کہا بچی نے میری لتا نو جب ہمار لیا بچی رو گئے لگی بابا کتے درگیاں سے بابا میں تنو بڑا یاد کر دی رہی ہوں بابا جدہ لوگاں دے بچے اپنے بابے لے بزار جاندے رہنے میں بھی کہنے ریاں میرا بھی بابا یا میگا میں بھی اپنے بابے لے بزار جاندے رہنے اپنے بیبی کول پوچھے بچی کانے میری بیبی لے قدم پھڑ لے رو گے لگی واپا میری اپے نو ماری نو ویا اپنے بابے لے میں بچی ماری نو بب distingu دک کھار مار یاو میں اپنے بیبی کول پوچھے بچی کانے میری بیبی لے قدم پھڑ لے رو گے لگی دہیا موسیقا 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 اتھے جاؤ گناتے پھر مالک تیتھو لکھا منگ سیبا ہو رکھتے گیٹنا ماسا ہو اللہ پاک میری حادری قبول فرمائے سابدہ آنا جانا قبول فرمائے ہر ہر قدم دے بدلے نیکی اندھے خیراتہ فرمائے و آخر دا بایا ان الحمدللہ رب العالمین قرآن مجید پڑھے گئے سورہ اخلاص سورہ الفاتحہ سورہ یاسیر سورہ رحمان سورہ مرک سورہ مزمبر سورہ مدسر سپارے دلو شریف یا الہ اللہ من دعائق و نوت قرآن پاک اللہ اکبر سبحان اللہ یا حیو یا قیو جو ذکر ذکہات صحیح صحیح پڑھیا گیا تیری بلاند بات کے نظر پیش لینے تمام قلمہ قلمہ ذکر ذکہات نبی پاک نے تمام صحیح 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 ص فرمیرہ قبیرہ گناہ معاف فرما کہ قبردی سلسکی ہیں قبردی دا تو معاف فرما قبردی دا جنہ دے لاغا میں چھو باگ بنا قبردی دا شفاہات مصطفیٰ نسی فرما یا علیہ حلیلہ منسان سارے نو اپنی قبردی تیاری دی تفیق ادا فرما حشن دی تیاری دی تفیق ادا فرما